بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوننٹس آج کے لیکچر میں ہم بیول افیکٹس کی بات کریں گے کہ بیول افیکٹس جو ہے وہ کس طرح یوز ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سکرین پہ سامنے بیول ایک ٹیکس نظر آ رہا ہوگا اور ایک بیول یہاں پہ بھی ٹیکس نظر آ رہا ہے جو بیول لکھا ہوا ہے اب ان دونوں میں ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے جو نیچے ہے جس پر بیول افیکٹس لگایا گیا ہے یہ تھری ڈیمیشنل افیکٹس ڈا رہا ہے یا دوسرے لکھزوں میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایجیز ہیں کنارے ہوئے ہیں اُبرے ہوئے ہیں تو یہ افیکٹس جو ہے وہ کس قسم کیسے لگے گا اور اس کی کیا اور زیادہ آپشنز ہیں وہ ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں آپ نے جس ٹیکسٹس کو بیول لگانا ہے اس کو سلیکٹ کریں افیکٹ مینیو میں جائیں اور یہاں پہ بیول کا ایک آپشن آپ کو ملے گا یا اسی طرح دو ونڈوز میں ڈاکرز میں یہاں پہ بیول کا آپشن ملے گا جب آپ اس کو کلک کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو پین کھل جائے گا بیول کا جس کے اندر مقلق آپشنز ہے وہ بھی ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے سٹائل ہے سٹائل سافٹ ایپ جو ہوتے ہیں امبوس ہوتا ہے تو سافٹ ایج کے اندر بیول آف سیٹ ہے کہ بیول کس طرف لگایا جائے گا اگر to the center ہوگا تو center کی طرف بیول لگایا جائے گا اس کو یہ three dimensional effect لے گا تو center کی طرف یہ اپنے کنارے جو ہے ان کو باہر کی طرف جو ہے وہ ابر جائیں گے میں apply کرتا ہوں دیکھیں یہ center کی طرف جو ہے وہ کنارے اس کے ابر گئے ہیں میں control z کرتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ zoom کر کے ٹیکس کو سامنے لیاتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ اور options ہیں اگر ہم distance کی بات کرتے ہیں تو distance بھی آپ یہاں سے fix کر سکتے ہیں میں اس کو apply کرتا ہوں دیکھیں یہ تھوڑا سا distance تھا اگر یہ distance زیادہ کر دوں گا تو آپ note کیجئے گا کہ یہ کنارے جو ہے وہ زیادہ آگے کی طرف اوپرے ہوئے نظر آئے گے یہ آپ کو effect نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ shadow کے لیے color بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ color میں apply کرتا ہوں تو اس کے علاوہ light color آپ دے سکتے ہیں light کے لیے color تو یہ اس قسم کا bevel effect آئے گا اس کے ساتھ light color intensity ہے ٹھیک ہے کتنی شدت پہ اس کو کام زیادہ کر کے دیکھیں کہ کیا effect ڈالتا ہے اور کہاں پہ آپ کا یہ جو bevel effect ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ جو آپ کی light ہے اس کی direction ہے کہ light کس طرف سے ڈالی جائے اور اسی طرح یہ altitude ہے کہ light کتنی ڈالی جائے اس کے اوپر تو یہ ساری options use کر کے آپ جو ہے وہ ایک text کو bevel effect لگا سکتے ہیں ایک three dimensional effect دے سکتے ہیں اپنے text کو جس سے وہ زیادہ جو ہے وہ attractive لگے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک emboss کی option ہے اس کو بھی ہم discuss کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں apply کرتا ہوں آپ note کریں کہ یہ اس طرح کا effect آپ کے text پر ڈالے گا اس کی ہم direct size جو ہے distance وہ کم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں یہ خوبصورت effect جو ہے وہ آپ کے آگیا ہے یہاں پہ ایک duplicate جو ہے وہ بیول ڈیکسوس کے ساتھ ڈال دے گا تو یہ emboss option تھی موسیقی موسیقی موسیقی